السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج کی آواز خالدہ قبیر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ خالدہ قبیر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے اور سماج کی آواز میں آج میں آواز اٹھانے والی ہوں سکولز کے حوالے سے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے بچوں کی پڑھائی کا جو اقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اور یہ کینت ہر والدین ہر والدین اس سے متفق ہوگا کہ ابھی تک سکولز کیوں نہیں کھولے جا سکے یا بچوں کی پڑھائی کا جو بھرچ ہو رہا ہے اس کا مدعوہ اس طرح سے ہو سکے گا ہم نے دیکھا کہ ہر شعبے کے لیٹی لوگوں نے احتجاجی کالک دے کر اپنے اپنے شعبے کو اوپن کروا لیا ان کے لیے ایسو پیس تیار ہو گئے جس چیز شعبہ جات میں احتجاج کیا گیا اس سے ریلیٹی لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم سکو پہ آ جائیں گے ہم زبردستی کالک دے کر دیں گے ان لوگوں کے کالک کالک کھولنے کی اجازت دے دی گئی ان کے لیے ایسو پیس تیار ہو گئے لیکن رہی بات اساسہ کی سکولز والوں کی تو انہوں نے بھی اس بات کو ایشو بنا لیا اور ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہئے یا ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہئے کہ ہم سکول اوپن کروا سکیں اور انہوں نے آواز اٹھائی لیکن اٹھائی تو کس بات پہ کہ دو گھنٹے کے لیے سکولز کو کھولنے کی اجازت دی جائے صبح نو سے گیارہ بجے تک جس میں اساسہ ایمیسٹریشن یہ دونوں پاکست موجود ہوں تاکہ بچوں سے سکولز کی فیسیز ہی کٹھی کی جا سکیں اور اس کے ساتھ اساسہ کو سیلویز دی جا سکیں کسی کو بھی فکر نہیں تو صرف اور صرف اس بات کی نہیں کہ جن بچوں کی وجہ سے ہم یہ سکولز چلا رہے ہیں جن بچوں کی وجہ سے ہم نے یہ اساسہ رکھے ہوئے ہیں جن بچوں کے فیوچر پلاننگ کے ساتھ جن بچوں کے فیوچر کے ساتھ ہم کھیل کر گیر ادارہ چلا رہے ہیں ان بچوں کے لیے ہم کیا قدم اٹھائیں یا ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کسی نے کچھ نہیں سوچا ہر کسی کو پرواہ ہے تو سیر پور سیر اپنی اپنی اصازہ کو پرواہ ہے تو سرویس کے حوالے سے بلکل ٹھیک ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کیونکہ ان کا پرفیشن ہے اور اس پرفیشن سے جو وہ کمانہی ہیں اگر وہ ان کو نہیں ملے گا ٹائم میں نہیں ملے گا یا وہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا گھر کیسے چلانے کے یہ ان کا رائٹ ہے ان کا حق ہے ان کو ٹائم پہ سرویس ملنی چاہیے چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورمنٹ ہے نہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے چاہے وہ اصازہ ہے چاہے وہ سکول ایٹریسٹیشن ہے چاہے وہ سکول کے مالگان ہیں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ جن بچوں کی بیس پر ہم یہ کاربار کر رہے ہیں ان کو ان کی پڑھائی کا کیا حرچ ہو رہا ہے اس پہ ہم آواز کیوں نہیں اٹھا دے اگر کسی کو پرواہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف وادہ اب مجھے لگتا ہے کہ وادہ بھی احتجاجی پور دے گے یا ان کے خلاف احتجاج کریں گے تو تب جا کے ان کی بھی سنوائی ہوگی اور ان کے لیے بھی کوئی ایس اوپیس بنائی جائیں گی تاکہ بچوں کو دو چار گھنٹے کے لیے سکول میں بھیجا جا سکے ان کی پڑھائی کا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا جا سکے جو پچھلے تین ماہ سے بند کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے فیوچر کا جن کے مستقبل کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے گروہ کرنا ہے کس طرح سے ہمارے بچے آج کر کے مشکل ٹاپکس پر مشکل سلیبس پر مشکل تنیب سلیبس کو کس طرح سے کبر کریں گے کس طرح سے بچے امتحانات دے سکیں گے کیا ان کے ساتھ بھی اینڈ میں جا کے یہی کچھ ہوگا کہ بغیر پیپت دیئے وہ اگلی کلاس میں پر موٹ نہیں ہے چاہیں گے کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جن کے ابھی بےس بن رہی ہیں جن کو ابھی پڑھائی کی صحف ضرورت ہے جو ایک ٹائم میں صرف چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کو سمجھ سکتے ہیں نہ کہ وہ ایک ٹائم میں ایک ایک چیکٹر کو یا ایک ایک بک کے جو ایک ایک چیکٹر ہے واہ ساری بکس کے وہ ایک ہی ٹائم میں کر سکے ایسا کچھ نہیں کر سکتے پیششماد ایسے بچے ہیں کتنی لاتاد ایسے بچے ہیں جو ابھی چھوٹی چھوٹی پلاسز میں ہیں جو ابھی گروہ کر رہی ہیں جن کو اس وقت پڑھائی کی سخت ضرورت ہے لیکن ان کے بارے میں کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے میری والدین سے گزارش ہے خوددارہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلیں اور خود آواز اٹھائیں کیونکہ یہاں ہمارے ہاں یہ رواج بڑھ چکا ہے کہ جب تر ہم اپنی پرابرمز کے لیے ہم اپنے مسائل کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے ہم اپنے پرابرمز دوسروں کو کوئی نہیں بتائیں گے تب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جائے گا آپ نے دیکھا کہ ڈاکڈاؤن کے بعد جس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون جس طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ احتجاجی کال دیتے گئے ان کے شعبہ جات کو آہستہ آہستہ کھلنے کی اجازت ملتی گئے اینڈ میں بات آگئی سکولز کی تو سکولز والوں کو بھی اجازت ملی لیکن وہ صرف اور صرف پیسیزی کٹھی کرنے اور سیوریز ڈیوائی کرنے کے لیے سیوریز دینے کے لیے اجازت ملی اگر اجازت نہیں ملی تو صرف اور صرف بچوں کو سکولز میں جا کر پڑھائی کرنے کی اجازت نہیں ملی جو ادارے جو سکولز ہر مہینے ہزاروں کے حساب سے پیسیز لیتے ہیں فی بچے کے حساب سے اور وہ سالہ سال سے چل رہی ہیں اگر وہ دو تین ماہ اپنے اساسا کو اپنے امپلائیس کو سیوریز نہیں دے سکتے تو آج سوچیں کہ جو والدین جن کا کام ہی ڈیلی ویجیز کا ہے جو روز کما کے لائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے جو روز دیلی کام کرے گے تو مہینے کے اینڈ پہ وہ سیف کر کے اپنے بچوں کی پیسیز ادا کرے گے لیکن ادارے والوں کو سکولز والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئے کس طرح سے آئے انہوں نے صرف اور صرف ایک فون کال کا دی ہے کہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہمارے سکولز اوپن ہیں ہماری ایڈمنیسٹیشن وہاں موجود ہے تو آپ اپنے بچوں کی پیسیز وہاں جمع کروا دیں دوسرا کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ کا کس طرح سے کریں گے اگر نہیں ہے تو اس کا مطباتل کیا ہو سکتا ہے یا آپ کو ٹائم دیا جا سکتا ہے یا آپ اس کو کس طرح سے منیج کر رہی ہیں یہ کسی نے کچھ نہیں سوچا نہ ہی کوئی سوچے گا کیونکہ یہاں ہر بندہ سروش ہے ہر بندے کو اپنے سے ریلیٹڈ پرابلم نظر آتی ہے کسی دوسرے بندے سے ریلیٹڈ پرابلم نظر نہیں آتی ہے تو میری والتین سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ ہلوار مت کریں اپنے بچوں کے فیوچر کو سیو کریں اور خود احتجاج کریں کہ ہمارے بچوں کو سکوز میں بھیجنے کی سکوز میں پڑھائی کی اجازت مل سکے ایس او پیس بنائی جا سکے تاکہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کچھ اچھا کر سکے یہاں ہمیں خود اپنی فکر کرنی ہے اپنے بچوں کے خود فکر کرنی ہے کسی دوسرے بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے بچے بھر میں بیٹھے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تین مہینے سے انہوں نے بیک کھولی ہے نہیں کھولی ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور جس ادارے میں پڑھے ہیں ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنے فیسل سے اور جو انہوں نے اپنے سلیبس بنائی ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے اس سے related ان کی جتنی بھی matters ہیں جتنی بھی problems ہیں ان کو concern ہے تو صرف اور صرف اپنے ان سے related issues پر کسی کو اس issue پر concern نہیں ہے کسی کو اس issue پر کوئی problem نہیں کوئی سوچ نہیں ہے کہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے یہی ہمارے بچے ہیں یہی ہمارے سکول کی بنیاد ہیں یہی بچے ہمارے سکول کا نام روشن کرے گے یہی بچے ہمارے روشنے کا ایک مقام بنے گے یہی بچے ہمارے معاشرے کو develop کریں گے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے نہ سازہ کو فکر ہے نہ سکول والوں کو فکر ہے نہ ہی اب ہماری گورنمنٹ کو نظر آتی ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ کو نظر آتی ہے تو بچوں کے futures کے ساتھ اتنا بڑا خیلوار کبھی نہ کیا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی issue ہے کوئی problem ہے اور آپ بننا چاہتے ہیں سماج کی آواز تو آپ ہمیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہم آپ کے highlight کیے گے issue کے اوپر بولیں گے ہم آواز اٹھائیں گے آپ کی آواز ہم پہنچائیں گے عرباب افتیار تک اجازت دیجئے اللہ حافظ